ہماری پارٹی اور ہم سمرن جی سنگھ مان کی ایڈیولوجی کو نہ تو فالو کرتے ہیں نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یہ میں ان کو یاد کروانا ہوں یہ پاکستان یا افغانستان نہیں جتنی ڈیسینٹنگ وائسز ہیں وہ بیسکلی آپ کی پارٹی کے ہی سپورٹرز تھے یہ بانہ صدو ہے اور بہت سارے لوگ ہیں جو سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے اپنی جنسیز کا دوریوپیوگ وہ سیم ایدھر بھگوانت مان کر رہے ہیں کسی کے پیسے ویجلنس ہے دوسرے کے پیسے پنجاب پولیس ہے ہماری سٹیٹیجی تو آلڈیڈی ان پلیس ہے اب تو یہ ہے کہ کیسے ہم نے مضبوطی سے لڑنا ہے اور اس کی ساری سٹیٹیجائز تو وہ کر رہے ہیں باقی تو سارا کچھ آپ کو پتہ ہی ہے گیانتری کو کھڑکی جی بھی آ رہے ہیں ان کو لے کے بیتے ہیں گیانتری کو سمراڑا میں آ رہے ہیں اور سارے ہی ہمارے بوت لیول کے ہمارے ورکرز ہی کٹھے ہوں گے تو وہاں اتیاسک کٹ ہوگا تو وہاں سے بیسیگلی کمپیئن آن ہوگی فرم دی ایلیونت آف فیب بیسیگلی پنجاب کی پارلیمنٹ کی کمپیئن جو ہے وہ لانچ ہو جائے گی اسی دن سے آج بجٹ بھی پیش ہویا ہے سر کیسے دیکھتے ہیں بجٹ کو کوئی ایسے بجٹ میں تو کوئی چیز نہیں تو ہے ہی نہیں کوئی نئی چیز بجٹ میں کوئی خاص تو مجھے نظر نہیں آئی دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے ایک طرف تو یہ سیون ٹریلین کی بات کر رہے ہیں ہماری ایکانومی دوزار تیس پتیس پینتیس جہاں مرضی تک کناتے رہتے ہیں کبھی پانچ ٹریلین تک پہنچ جاتے ہیں پھر وہاں تک تو پہنچتے ہیں نہیں پھر سا ٹریلین تک پہنچ گئے اور ادھر خود پرائیم میسٹر نے خود کنسیڈ کیا ہے کہ اسی کروڑ پرواروں کو ہم وستہ کر رہے ہیں ان کو انڈر فوڈ پروٹیکشن کے ہم ان کو کھانا وہاں دیتے ہیں جو تو اس کا مطلب ہوئے ایک سو تیس کروڑ میں سے اگر اسی کروڑ لوگ اور ریڈی فوڈ سبسیڈی لے رہے ہیں تو ہندوستان نے کتنی ترقی کی ہوئی آپ کی سکسٹی فائی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ آف دی پوپلیشن دیٹ شوز اس انڈر دی پاورٹی لائن اس سے بڑی اور سٹیٹمنٹ پردان منتری جی کیا دے سکتے ایک طرف ہم ورلڈ پاور بننے کی بات تسلیم کر رہے ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں کروڑوں لوگ پاورٹی لائن سے باہر نکل گئے ہیں ہندوستان بہت ترقی کر رہے ہیں ساتھ ٹریلین ڈالرز کی ایکانومی بنے گا دوسری طرف پردان منتری جی نے خود تسلیم کر لی ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو ہم فوڈ سکورٹی کے نیچے لے کر آ رہے ہیں اسی کروڑ لوگ جو ہیں ہندوستان کے ساٹھ سے پینسٹ فیصدی ہماری پاپلیشن بلو دی پاورٹی لائن ہے یہ مو بولتی تصویر ہے بجٹ آپ اسی حساب سے لگا لی جی بجٹ تو اسی بات سے ہی بولے گا نا جی دینے لینے کو کچھ بھی نہیں ہے جو مرضی فگر جتنی مرضی بڑھا کر کرتے باقی آپ کے ٹیلی ویژن چینلز انہیں اور آر ٹلین بجانے ہی شروع کری دینی ہے ان کے دوسرا لگا تار نوزو سنگھ سکتو ہیں وہ میٹنگ سے ندارت چل رہے ہیں وہ تو ان کو پوچھ گیا سر کھڑ کے ساپ کی ویژک بھی ہے کیا پھر کانگریس سے ایک یونائٹڈ ہاؤس پریجنٹ کرے گی ساتھ نہیں ہم تو ہیں یونائٹڈ جی ہم تو ہیں مجھے اس بات کا پتہ نہیں یہ بات کا تو وہ خود ہی سدھو صاحب اس کا جو بھی ہے سندیش دے سکتے ہیں مگر کھڑ کے ساب جب آئیں گے everybody would be in place تو اب ہر پلٹیکل پارٹی میں بھائی چھوٹی موٹی سوبرمنیم سوامی جی کو کبھی آپ نے سنا ہے کس پارٹی میں ہے اب بتائیں مجھے بیجے پی میں ہی ہے نا آپ روز سن لیجی وہ کیا کہتے ہیں بیجے پی کی لیڈیشپ میں کبھی آپ نے ان کی بات تو اٹھائی نہیں وہ تو ایک ٹائم پارٹی پریزیڈنٹ بھی رہے جنتہ پارٹی کے he's the cinemos leader آپ کبھی ان کا نام لیتے ہی نہیں تو یہ بائندائیں تو چلتا ہی رہتا بھائی کالی دل میں بھی ہے آپ میں بھی ہے کتنی سورے ہیں آپ نے کنور ویجے پرتاب سنگھ کا کبھی نام لیا ہے وہ کیا کہتے ہیں تو یہ چھوٹا موٹا کام تو چلتے ہی رہتا ہے جب پلٹیکل پارٹیز میں تو ایسی چھوٹی موٹی بات تو چلتی رہتا ہے there is nothing serious سیمارن جی سنگھ مانگرن اس کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں ہماری پارٹی اور ہم سیمارن جی سنگھ مان کی ایڈیولوجی کو نہ تو فالو کرتے ہیں نہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں مگر ایز ای ممبر او پارلیمنٹ ان کا جو بنیادی حق ہے constitution نے دیا peacefully اگر protest کرنا ہے تو میں بھگوانتمان کو اتنا کہنا چاہتا ہوں یہ جو طور طریق ہے آپ نے اپنایا ہوا پنجاب کو آپ ایک police state بنا رہے یہ میں ان کو یاد کروانا ہوں یہ پاکستان یا افغانستان نہیں جتنی dissenting voices ہیں وہ basically آپ کی پارٹی کے ہی supporters تھے یہ بانہ صدو ہے اور بہت سارے لوگ ہیں اب ان کی آواز کو آپ crush کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے ہمارے سکھپال سنگھ خیرہ گرفتار کی ہے اور بہت سارے لوگوں کو آواز دبانے کی کوشش ہے اور انفرشنلی جو سینٹرل گورنمنٹ کر رہی ہے اپنی جلسیز کا دوریوپیو وہ سیم ایدھر بھگوانتمان کر رہے ہیں کسی کے پیسے ویجلنس ہے دوسرے کے پیسے پنجاب پولیس ہے سکھپال سنگھ خیرہ کے پانچ لگاتار کیس کر دیئے یہ لڑکا جو صدو یہ کیا ہے چار پانچ کیس اس پر کر دیئے آج سرمنان جیل سنگھ مان نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پیسولی ڈنگ سے ڈیمونسٹریٹ کریں گے دھوری میں کیونکہ وہ بھگوانتمان کا اپنا شہر ہے تو ان کو صبح ہاؤس ریسٹ کر لیا گیا تو کہیں بھی جہاں بھی اینٹی ڈیموکریٹک کام بھگوانتمان کریں گے کہ ہم ان کو بھوز کریں گے ایک کو اسی تھی پہلے ہتھوں ہی ہیں نو کرٹسائز کر رہے ہیں کہ جو موڈی صاحب سینٹر چھ کر رہے ہیں وہ ہی پھگوانتمان صوبے چھ کر رہے ہیں انہ کو چھے ساتھ اجنسیاں نے وہ دی ود دورورتوں کیتے جاری انہ کو دو اجنسیاں نے ایک ویجلنس ہے کہتے پنجاب پولیس پنجاب پولیس نو بقیدہ طور پھگوانتمان انہا نے پرائیوٹ ملیشیا دا روپ دے لے جیڑا مرضی پھگوانتمان دی سرکار دے خلاب بول دے وہ پاوے کوئی شوشل ایکٹیویسٹ ہیں پاوے آتاڑے کیبل نیٹورک والے نے انہا سارے انہوں پہ پیت کیتے جاری ہے چھوٹے کیسز دائر کیتے جاری ہے اسی انہوں کو نم کرنے از مین اپوزیشن پارٹی جیڑا پتھان ماجرے دا رول ہے ہوتے کیونکہ پتھان ماجرہ نزدیکی دا رشتے دار پھگوانتمان جی دا دسے آجا تے ساری کیبل نیٹورک تے جیڑا کبزہ ہون ہو رہے ہیں محلی ویچی یا پٹیلے ویچی یہ پاکیدہ طور سی ایم او دو وچھوں سپورٹ ہے یہ پتھان ماجرہ نہیں کر رہے ہیں سی ایم او چھو سپورٹ ہو رہی ہے تینہ دی کوشش ہے کہ سارے پنجاب دے وچھے اسی برابر دا جیڑی توڑی آیا ہے جیڑا پہلے تھے چالدہ ہویا کیبل نیٹورک کے پیرلل نیٹورک آپنا کابو کرنا چاہتے ہیں اکباراں تے تاڑے چینلز تے کبزہ ہونہ نے کر لیا ان جیڑا باقی دیا رہی تھا جو موڈی صاحب جلی چھ کری جانتے ہیں سینٹر چھ کری جانتے ہیں پنجاب چھ کری جانتا ہے بھرکے نہ تھا کوئی نہیں سینٹر چھ کری جانتے ہیں جوندیاں جاگ دیا پارٹیاں چھوٹے موٹے ڈیفرنسز سے ہمیشہ رہی تھے جیڑی پارٹی جوندی ہوئے وہ دے بھرکر دے بھرکی کوئی گال لندی ہے جیس پارٹی آپ جوندی جاگ دیا نہیں وہ دے بھرکر چھ بے جان پہلے ہویا تو چھوٹے موٹے ڈیفرنسز ہے جوندیاں پارٹیاں چھوٹے کوئی میجر ڈیفرنسز ہے سارے کٹھے ہوکے موٹھی بند ہوکے سینٹر چھوٹے موٹے ڈیفرنسز ہے کہ راہول گاندی پردان جیس سارا کو دیکھ رہے ہیں لیو لیٹر جلدی کسی لو میرے ساری کرنے جو انہوں جان کر پردانے پارٹی دے انہوں میرے نوعد ہوئے میں کانگریسی لیجسلیٹر پارٹی دے دے نا پارٹی وال راجہ بڑھنگ جی جو داس رہے ہیں انہوں نے اس پارے زیادہ علم ہوئے کہ میں نے اس پارے تک کہنے رہے ہونا کہ زکم ہوئے تھا وہ کٹھ دینا چاہیے نہیں وہ تو میں اگے بھی یہ گل کہی ہے جسم دے بیچے جے کوئی گینگرین ہوندی ہے کہ تے کوئی زکم ہوند ہے تو ہمیشہ انہوں جلدی تو جلدی وہ سوال توجو دینی چاہیے یہ تو میں آجے بھی اسے کہ تو اڈے والے میں باہر کی دسائیں دے پارے اندر ہی ہوئے گی نا کوئی گلنے دے پارے کانی ریچز بارے کوئی اور کوئی گلنے آتے دے کالی دان بھی آج جا پچھا ہو یا شروع کر رہے ہیں انہوں نے تُس ہی کے میں دیکھتے ہو کوئی فائدہ ہو کالی دان ہر پلیٹیکل پارٹی کوشش کر دی ہے الیکشنا دا دورے پارلیمنٹ الیکشن سارے پلیٹیکل پارٹی ہیں اپنی گل رکھنی ہیں میں آج بیٹھ کے اپنی گل رکھنے دے پارٹی ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں لگے دا کالی کانگریس نے بھی اپنی اسے قسم دے پروگرام شروع کرنے لوگ کاندے بے جانے آسی چو جیڑی بھی پلیٹیکل پارٹی ہیں اپنی گال رکھتے ہیں سانو سننی چاہیی دی میں اوڈے بارے کوئی ٹپنی اس قسم دی نی کرنا چاہیدہ میں سمینہ کہ انہوں نے موقع اپنی گال رکھنے دے سارے پارٹی ہیں موقع ملنا چاہیے چندگرد میرے لیکشن دے پنجاب کانگریس دی کوئی اکید کو انکرہ نہیں دکھی پردرکشن آمادی پارٹی نے گیتا چندگرد کانگریس نہیں سڈا سڈا ہوتے کوئی انہ نال سروکار ہیں نہیں پنجاب کانگریس دا جیڑا چندگردی الیکشن ہے وقت لوکلائز جیڑا سٹیٹ یونٹ کانگریس دا آپ دا انہ دا سمجھو تا سی سڈا سو پہ دی جیڑا پنجاب دا یونٹ ہے ساڑا کوئی اس کلنا سروکار نہیں ہوتے کی ہویا تا کی نہیں ہویا ساڑا دا پنجاب دا جتوں تک ہے اسی اپنی کلیریٹی تا نو پہلے بھی دیتی ہے اس کلتے اسی کلیر کہ ساڑا ہے نا نا کوئی تعلق ہے نہیں آ پا رہا ساڑ دیج دا بجٹ آ جا رہے ہیں کی میر ہے رکھیا بجٹ دے ویچے وعدہ کیتا گیا کو رکھیا دے بجٹ دے ویچے وعدہ کیتا بہت چنگی کا لے کرنا بھی چاہید ہے پر دجے پاسے جیڑی چائنہ دی انسکرشنز لداخ دے ویچے باقی ایریاز دے ویچے ہاتھ اسی کل پر سوئی فوٹو ہاں چھپیاں لیں کہ جیڑے انڈین جیڑے لوکلز نے اتھوں دے شیپرڈز جیڑے نے جیڑی پاکستانہ دی لیبریشن آمی ہے چائنہ دی انہ نے اتھے آکے رکھیا جیڑے ساڑے لوکل جانورا نو لے کے پیڈا نو لے کے گریزنگ کرنوا سے باہر نکل دینے سو بہت سارا جیڑی گالے کے سامنے آ رہی ہے جیڑی اجے تک سینٹر دی سرکار کلیریٹی نی دے رہی ایون میں بی جے پی دے خود دے میمبر او پارلمنٹ سوبرامنیم سوامینو سنے آئے جس نے گالے کئی ہے کہ پچھلے چاند سالہ چے پاج پا دی گرمنٹ دے وے چار ہزار سکوئر کلو چار ہزار سکوئر کلو میٹرز جیڑے ہندوستان دینے وہ چائنہ نے ٹیک اوور کر لینے یہ دے بارے گرمنٹ آف انڈیا نو کوئی کلیریٹی دینی چاہیے دیے کوئی کلیریٹی نہیں دیتی جاری باقی ڈیفینس بجیٹ جیڑا ساڑا ہے وہ دے وچو بادہ کیتا ہے چنگی گالے وادہ ہونا ہی چاہیے دا بیکوز ساڑنوں ڈیفینس پرپیرنیس تے رکھنی پہے گی میں پارلیمنٹ چرے ہیں جدو اسی سٹیڈی کیتی کہ جے فل فلیجڈ وار پاکستان نہ ہوئے تے ساڑے کو کنے دینا دے ایمونیشن ہے وہ تھے جڑی سانو انفرمیشن دیتی گئی سی ہوتو اے سی کہ فل فلیجڈ وار دے وچے نیرہ ساڑے کو دس دن دا ویپن ہے گورمنٹ آف انڈیا دی دیفینس منسٹری دے کو چائنہ از مچ بگر پار زیادہ سانو ایس ٹائم کچھا جڑ ہے ہندوستان نو او چائنہ تو کیونکہ پاکستان تے نا دی ایک بلکل ایک چھوٹی جی کالنی بانکی کلائے بانکے رہ گیا سو یہ دے تو میں اہی گل کرنا چاہ مانگا جڑی ہے کہ یہ دے تکلاریٹی گورمنٹ آف انڈیا نو دینی چاہیے دیئے سر ایڈی بلو چارکھنڈ دے سی ایم اگریفتار کیتا ہے کہ کیونے جنگ دے سی ایم نوٹیس آیا ہے پارلیمنٹ تو پہلے تے جنیا اپوزیشن پارٹیاں دے سی ایم نے یا ٹاپ لیڈرشپ پہ ایس انڈیا بلوک نو توڑنوا سے نو کمزور کرنوا سے نو حتاشت کرنوا سے ایس قسم دے کام کیتے جارے نے پاجپا دے انہیں سارے سی ایم نے انہیں منسٹرز دے خلاف بڑے تو بڑے چارجز لگے نے ایڈی کلی اپوزیشن دی لیڈرشپ دے خلاف ہیے جی تسی بے اکھو چار کر دے سی ایم نو ہن کیتا ہے انہی نک آف پارلیمنٹ الیکشن بلکل جو پارلیمنٹ الیکشن چند دینا تو باہ دے اس بجر تو باہ دےنا نے کال ان کر لینی ہے موقع تے ایسے کل کار نہیں کیتا جا رہا ہے کہ یہاں ساڈینا لاجو یہ ساڈینا نہیں آو گئے سرکارا نہیں چلندہ گئے سو میں سمجھنا ہے ڈموکریسی واہ سے لوک راج واہ سے بہت بڑا خطرہ ہے یہی گالے کانگرس سے پریزیڈنٹ جڑے نے کھڑگے صاحب نے چاندن پہلے کہی کہ جو گورنمنٹ چوی بیچے ریپیٹ کر دی ہے مجودہ سرکار تے ڈیموکریسی تے کانسٹیٹیوشن تا سمجھ لو پھر اینڈ ہوئے ایک کو اسی تے پہلے ہتھویں یہ نوکریسیز کر رہے ہیں کہ جو موڈی صاحب سینٹر چھے کر رہے ہیں وہی پکوانتمان سوبے چھے